جی مباشرت کے بعد کمر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے ڈاکسا میں ایسا کیا کھاؤں کہ میرے کمر میں درد نہ ہو اور یہ مجھے درد ہوتا کیوں ہے آج ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں کچھ ایسی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا وائٹیمنٹز میں آپ کو بتاؤں گا جن کو کھا کر آپ اپنا یہ درد بلکل ختم کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ درد ہوتا کیوں ہے نمبر ایک جب آپ کی بوڈی بلکل سٹریس میں ہوتی ہے جب آپ مباشرت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ ایسا فیل کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ بڑے ہی مطلب کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے سارے مسلس ٹینشن میں آ جاتے ہیں کھچاؤ ان میں آ جاتا ہے اور جب آپ مباشرت کر لیتے ہیں تو بادمی کمر درد یہ جسم کے پتھوں کے کھچاؤ کے درد کے سبب آپ کو ظاہری طور پر نظر آتے ہیں جب آپ کے مسلس ٹینشن میں ہوں تب آپ نے مباشرت نہیں کرنے آپ نے ریلیکس ہونا ہے دوسرا نمبر پر میں رکھوں گا پوزیشن جب آپ غلط غلط پوزیشنیں رکھتے ہیں میں آپ کو کسی بھی پوزیشن سے منع نہیں کروں گا کیونکہ جب آپ نے ایک پوزیشن میں کیا نہ ہو اور فرس ٹائم آپ اس پوزیشن میں مباشرت کرنے لگے ہیں تو تب آپ کے یہ درد کا سبب بن سکتا ہے میں آپ کو پوزیشن سے منع نہیں کروں گا لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ ایسی کون سا کام کریں کہ آپ اس کے بعد جو بھی پوزیشن کریں آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا نمبر تھرڈ پہر میں رکھوں گا آپ نے وارم اپ کرنا ہے مباشر سے پہلے اپنی باڈی کا تانکہ آپ کی باڈی پتھے بالکل کھل جائیں جب آپ جم کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو کیا حالکہ جم ہی ہے ایکسرسائیز ہی ہے کہ آپ کو پہلے دین نہیں کلا دیدھے دیمبل اٹھا لو وہ کہتا ہے وارم اپ کر لو پہلے جسم کو پہلے تیار کر لو ایک چیز کے لیے تو سیم اسی طرح جب آپ مباشر کرنے لگیں تو اس سے پہلے آپ تھوڑا سدائب ہیں اٹھک بیٹھا کر لیں یا جسم کے لیے وارم اپ کر لیں تاکہ آپ کا جسم میں سٹریچنگ آ جائے اور سب سے اہم اور میرے چیز میں آپ کو بتاؤں آپ جسم کی سٹریچنگ ہیا کریں میں آپ کو بڑی کمال کی چیز بتانے لگا ہوں جب آپ اپنی باڈی سٹریچنگ کریں گے آپ کی باڈی میں فلیکسیبیلیٹی آئے گی تو آپ کے کمر درد کا مسئلہ آپ کو کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ فورت پر میں رکھوں گا ریڈ کی ہڈی کا درد اگر آپ کو سپائنل ایشو آ رہے ہیں ہرینٹیڈ ڈسکا ایشو آ رہے ہیں تو آپ کو یقین و دیفنیٹلی آپ کو کمر درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے مباشرت کے بعد سب سے پہلے آپ ان کو ٹریٹ کریں اور پھر اس کے بعد اگر مباشرت کرتے ہیں تو آپ کو درد نہیں ہوگا نمبر فائف پر میں رکھوں گا ایموشنل فیکٹرز جب آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں آپ بہت زیادہ سٹریس میں ہوتے ہیں تو تب آپ کیا کرتے ہیں کہ مباشرت کر لیتے ہیں آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا کیونکہ آپ کے مسئل اس ٹائم ٹینشن میں ہوتے ہیں اور جب آپ کے مسئل ٹینشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے پتھوں کا کھچا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کمر درد کا سبب ضرور یہ بن سکتا ہے اچھے یہاں پر میں آگے بتاؤں گا کہ آپ نے کھانا کیا ہے جس کے کھانے سے آپ کا درد ختم ہو جائے ویٹیمنڈی یہ ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے بڑا اچھا کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا ویٹیمنڈی حاصل کس چیز سے ہوتا ہے ویٹیمنڈی سب سے پہلی چیز حاصل ہوتا ہے دھوپ سے مچھلی سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور انڈوں سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ کے ہڈیوں کو بے پناہ طاقت دیتا ہے مضبوط ہی دیتا ہے نمبر ٹو پر میں رکھوں گا کیلشیم میگنیشیم یہ آپ کے ہڈیوں کو آپ کے پتھوں کو طاقت دینے کے لیے بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں کیلشیم کی اگر میں بات کروں تو یہ سبزیوں سے بہت زیادہ حاصل کیا جا سکتا ہے یہ دو سے بہت زیادہ حاصل کیا جا سکتا ہے اگر میں میگنیشیم کی بات کروں تو میگنیشیم کو اب ڈرائی فروٹس سے بھی حاصل کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹس چاہے جس بھی قسم کا ہو مونگ پھلی ہو گئی بادام ہو گئے جس بھی قسم کا ہو گئے ڈرائی فروٹس اب ڈرائی فروٹس اس کو حاصل کر سکتے ہیں نمبر تھری پر میں رکھوں گا ویٹمین سی یار یہ دردوں کے لیے تو کمال کی چیز ہے ہی ہے یہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو بھی جوڑنے کے لیے کام کرتے ہیں بہن سے ڈاکٹرز ہیں جو آپ کی ہڈی کا فریکچر کا اگر بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کو کہتے ہیں کہ فلان چیز کھانی ہے فلان چیز کھانی ہے فلان چیز کھانی ہے آپ اگر نوٹ کریں اس کے اندر ڈپ میں جا کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو ویٹمین سی ہے آپ نے ویٹمین سی کو ٹارگیٹ کرنے خاص کر یہ آپ کے ہڈیوں کو مضبوط ہی دینے کے لیے کام کرتے ہیں ویٹمین سی حاصل کس چیز سے ہوتا ہے سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے یا آپ گاجر سے حاصل کر سکتے ہیں یا آپ سرخ مرچ سے حاصل کر سکتے ہیں یا آپ ٹمواتر سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو آپ گووی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں یعنی کہ ٹوٹل ٹوٹل اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ ویٹمین بھی سبزیوں سے ہی حاصل ہو سا تو یہ بڑا ہی کمال کا ویٹمین ہے ویٹمین بی سکس اور بی ٹویل یہ آپ کے جسم میں خون کے سرخ خلیات بناتا ہے اور میں آپ کہیں گے کہ یا روک صاحب آپ یہ کیا چیز بتانے لگیں ہم تو آپ سے کمر درد کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو یہ آپ کے کمر درد میں بڑا اچھا کام کرے گا یا آپ اس کو حاصل کی چیز سے کر سکتے ہیں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے پیاس آپ اگر صبح نو سے دس بجے کے درمیان پیاس کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کمر درد کا مسئلہ بلکو ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کو طاقت ملتی ہے پیاس کے فائدے ایسے بھی بہت زیادہ ہیں پیاس پر بھی میری ویڈیوز ہیں آپ یوٹیوب پر بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ کو اس میں جنسی طور پر بڑے فائدے ملیں گے جسمانی طور پر اس کے آپ کے بڑے فائدے ملیں گے اور اگر آپ کے بائن میں کسی بھی قسم کو کوئی سوال امت سے پوچھ سکتے ہیں اور یہ چیزیں آپ اپنے روٹین میں ایڈ کر کے اپنے آپ کو بالکل کلیر کر سکتے ہیں ٹھیک کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسان دائی ہوگی اگر ویڈیو پسان دائی تو ویڈیو کو اپنے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ